دو فروری سن 2022 کو روٹائر ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں اسلامباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے دو سینئر ججوں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس وقار احمد سیٹ کو انصاف نہ مل سکا اور ان کی دائر کردہ پیٹیشنز پر فیصلہ نہ ہو پایا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی جبکہ وقار احمد سیٹ نے اپنی بجائے جونئر ججز کو سپریم کورٹ بھیجوانے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا تاہم دونوں کیسز جسٹس گلزار احمد کے دور میں لٹکے رہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ شوکت عزیز صدیقی اور وقار احمد سیٹ سے نالان تھی چنانچہ ناکدین کا کہنے ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کو عدالتی تاریخ میں اچھی الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا اور ان کا نام بھی جسٹس میاں ساکم نصار اور جسٹس آسف سعید خوصہ جیسوں کے ساتھ لیا جائے گا چیف جسٹس گلزار احمد اپنے عہدے کی مدت پوری ہونے پر یکم فروری کو رٹائر ہو گئے وہ دس برس سے زائد عرصہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے جس میں دو سال ایک ماہ تک بطور چیف جسٹس فرائے سر انجام دیتے رہے دو فروری سر 1957 کو کراچی میں پیدا ہونے والے گلزار احمد نے ابتدائی اور عالی تعلیم بھی کراچی سے ہی حاصل کی نومیمبر سن 2011 میں جب جسٹس گلزار احمد کو سندھ ہائی کورٹ سے ترقی دے کر سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تو تب جسٹس افتحار محمد چوہدری چیف جسٹس تھے عالی عدریہ میں مقالت کرنے والے کئی سینئر وقلہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ جسٹس گلزار نے بھی اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کی نکہبانی کی لیکن آخری دنوں میں وقلہ برادری کی جانب سے تنقید کا نشانہ بننے کے بعد تجاوزات کے خاتے میں چند ایسے فیصلے بھی دیئے جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے تاہم اپنے دور میں آہم مواقع پر گلزار احمد جابر سلطان کے سامنے قلمہ حق کہنے سے انکاری رہے ناکدین کہتے ہیں کہ جسٹس گلزار کو کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم چلانے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس وقارہ میں سیڑ کو انصاف نہ دینے کے لیے یاد رکھا جائے گا دسمبر 2019 میں وطار چیف جسٹس خلف اٹھانے والے گلزار احمد کے دو سالہ دور میں کورونا کے باعث عدالتی کاروائی میں کسی حد تک تاتولایا اور اس دوران مقدمات کی آن لائن سمات کی تجویز پر بھی عمل نہیں کیا گیا گلزار احمد نے جس وقت احدہ سمحانا سپریم کورٹ میں زیر ایلتبا مقدمات کی تعداد 42 ہزار تھی جو اب 53 ہزار سے زائد ہو گئی ہے جسٹس گلزار احمد قدار کا ایک اور بڑا واقعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کردہ صدارتی ریفرنس تھا تاہم جسٹس گلزار اس کیس میں کسی بھی وینج کا حصہ نہیں بنے اور بلاخر قاضی فائز عیسیٰ اس ریفرنس سے بری ہو گئے اپنے آخری دنوں میں جسٹس گلزار نے پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے کے ازخد نوٹس میں وزیر آزم وران خان کو عدالت طلب کیا اور مولا جٹوالی بڑکیں بھی لگائیں لیکن عملی طور پر کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کوئی فیصلہ دیا ان کے ناکدین کہتے ہیں کہ گلزار عدالتی کارروائی کے دوران ریمارکس تو بڑے سخت دیتے تھے لیکن سخت فیصلے دینے سے سختی سے فرحیز کرتے رہے تاکہ کسی تنازے میں نہ علچ جائے سینئر وکیل آبیر ساکی کہتے ہیں کہ جسٹس گلزار ایک شریف نفس انسان ہے لیکن وہ عدلیہ میں کوئی شاندار روایات چھوڑ کر نہیں جا رہے جسٹس گلزار کا دور سے ان حکومت بارے مختلف مقدمات میں سخت آبزرویشنز کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا تاہم انہوں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے کبھی سخت رویہ نہیں اپنا آیا تھا جسٹس گلزار احمد نے کئی اہم مقدمات کے فیصلے دیئے جن سے اسٹیبلشمنٹ کا مفاد بابستہ تھا جسٹس گلزار 20 اپلسن 2017 کو پینما پیپرز کیس میں نواز شریف کے خلاف درخواستوں پر پہلا فیصلہ دینے والے ججز میں بھی شامل تھے نواز شریف کے خلاف عمران خان اور دیگر کی درخواستوں پر انہوں نے ابتدائی مرحلے میں ہی جسٹس آصف سعید خوصہ کے ہمراہ نواز شریف کی نااہلی کا حکم سنا دیا تھا جبکہ دیگر تین ججز نے معاملہ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کو بھی جوا دیا تھا وزیر اطلاعات فواد چہدری نے چیف جسٹس گلزار احمد کو ان کے عقلیتوں کی عبادتگاہوں کے حوارے سے دیئے گئے فیصلے پر خراج تحسین پیش کیا ہے تاہم وقلہ کی ایک بڑی تعداد گلزار دور میں مقدمات کی سماعت میں تقریر کو غیر احسن روایت قرار دیتی ہے سینئر وکیل راہنمہ حامد خان ایڈوکیٹ ایک سے زائد بار مقتل تقریب میں یہ شکوا کرتے سنے گئے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے درجنوں ایسے مقدمات لٹکائے رکھے جو کہ فوری فیصلے کے متقاضی تھے ان میں سے ایک کیس جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کا جبکہ دوسرا جسٹس وقار احمد سیٹ کا تھا جو انصاف کے انتظار میں اگلے جہاں رخصت ہو گئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپیل اب بھی زیرے سماتے ہیں جسٹس گلزار احمد کی ستائش کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے دور میں سپریم کورٹ میں پہلی بار ایک خاتون جج جسٹس آئیشہ اے ملک کا تقرر کیا گیا جو کہ ایک تاریخی قدم تھا تاہم ناکدین کا کہنے کہ گلزار نے جسٹس آئیشہ کی تقرر بھی اسٹریبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کی اور ایسا کرتے ہوئے تاہ شدہ سینیارٹی اصول کی بھی خلاف ورزی کی لہذا عدالتی تاریخ میں انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا اور ان کا نام بھی جسٹس آئیم نصار اور جسٹس آصف سعید خوشہ کے ساتھ لیا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا